الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین و لعقبت للمتقین و الصلاة و السلام و علا سید الانبیاء و المرسلین و علا آلہی و علا آلہی و علا آلہی و صحابہی و ازواجہی و اولاد رسولہی ازواجہی و اولیاء امتہی و علماء اہل سنتہی اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل لا سالکم علیہ اجراً اللہ المغتت فی القربہ صدق اللہ اللہ علیہ و اکدفہ صلاة و السلام و السلام علیك یا رسول اللہ و علالکہ و صحابہ یا سیدی آجت الحسن والحسین بلغالعلاب کمالہی کشبت حجاب جمالہی حسنت جمعیوں خسالہی سلو علیہ و آلہی حب نبی ہے محر علی محر علی ہے حب نبی لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں پہن پیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک ساراہ پیر کامل کاملہ آرہ رہنما اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتغ فرید حق فرید یا فرید حمد و سنادباد تاجدار عربو عجم فخر بنیادم مولای کل ختم رسول احمد مجتبا حضرت سرور محمد مجتفا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بار کا ہے اکتہ ہے اندر حدیعہ دروت و سلام آجزانہ غریبانہ مسکینہ نہ بشکنہ صاحب صدر قرامی قدر شوکتی سلام علماء کرام صناخ خان شریف لسان عوام اہل سنت انجمنے بزمے محبانے اہل بید و صحابہ معین الدین پر قجرات شریف دیا غجور بزرگا نوجوانا سالہ سال دی ترہ اس سال بھی محرم الحرام شریف متبرک مہینے دے اندر اپنی موتت دا خوب اظہار فرمایا اللہ کریم اہلیانے علاقات رحمتات برکتان دا نزول فرمائے شب و روز دیا معافلہ دے اندر جو لوگ اس خوبصورت بزمدہ حصہ تعاون دی صورت وچھ بڑھنے اللہ کریم انہ نوی قدم قدم دے کامیابیتہ فرمائے اظرات خطبہ حجت الویداد موقع دے سرکار نے خوبصورت جملیان امت مسلمان بلخصوص صحابہ اکبار مخاطب کر کے فرمایا کہ تُسی آج پورے پورے اسلام میں داخل ہوگئے 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 تے آج دا دن اللہ دیاں نیمتہ مکمل ہوگئے ہیں آج دا دن دین مکمل ہون دا دن بزمدہ سربرا جناوے سید مردان علی شاہ صاحبی تشریف لین اسفی عبد الرحمان صاحب سید زبیر شاہ صاحب دیکھر سارے ساتھی انہ دی کاغشنو اللہ میشا پروان چڑھا حضور 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 نے فرمایا آج دا دن دین مکمل ہون دا دن تُسی پورے پورے اسلام داخل ہوگئے 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 لیکن منو اللہ نے اے فرمایا کہ میں تو آج دین آج گل کران جدہ خاص تعلق میرے قریبیاں نہ لے اگر حضور دی کوئی اپنی گالوں دی تو حضور قدی بھی اعلان نہ کر دے اے حکم ہویا سی اللہ ولو تو حضور فرمان دے نے میں اللہ دی منچہ تو بغیر بول دا ہی نہیں حضرات قرآن آمدہ وما جنتی کون الہوائن ہوا نبی دا بولنی خدا دا بولنی تو خدا دا بولنی مصطفیٰ دا بولنی قرآن آمدہ سونے ہیں تو نہیں کہہ رہے آئیت تیرا خدا کہہ رہے اے تجھے نہیں فرمارے تیرا خدا فرمارے اے تجھے نہیں بول رہے تو اڈا خدا پہ بول گا اے تجھے نہیں آن 컬러�ے تو اڈا خدا پہ آن دے حضرات پاک رسول نے فرمایا کہ منو رب فرما با اعلان کر تَمَيْا اللَّهِ دَي حُکَم دَي مُتَابَقَ قُلْ لَا سَعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا حضور نے اعلان فرما دیتا تے فرمایا میں تو امک کلمہ پڑھایا تو اڈی حالت جانورا تو بادتار سی تو میں تو انو انسانہ دی طرف مائل کیتے اصلی انسانی روپ وچ اتارے ہیں تو اڈی حقیقت اصل جڑی سی ہوتی پہچان کرا دیتی ہے تو اڈی تربیت کر کے تو انو سمجھا کے اصل حقیقت تو آشنا کرا ہے تو انو میں خدائے لم جزال دی پہچان کرا ہی ہے اللہ دا ہر حکم میں تو آڈے تک کنچایا ہے جو نے قرآن میرے تنازل کیتا ہے میں ایک ایک لفظ تو آڈے تک کنچایا ہے تو انو دین سکھایا ہے لیکن سب کچھ پڑھامتیں سکھا آمدے بدلے میں تو آڈے کو لوں کوئی اجرت نہیں منگ دا ماوزہ نہیں منگ دا فیس نہیں منگ دا مگر اللہ الموددہ تفل قربا میرے قریبیاں نال اس کی موددت کرے آجے کینہ نال موددت کرے آجے قریبیاں نال موددت کرے ازرات نماز عمل دنائیں روزہ عمل دنائیں زکاة عمل دنائیں حج عمل دنائیں اے سارے عمل بندہ کرے آلے رسول اللہ لزہور دے قریبیاں نال پودھ رکھے بھئی مانتے ہو سکدہ مومن نہیں ہو سکدہ مومنو یہ جڑا قریبیاں دی موددت سینچ پالی رکھے بھان اللہ موددت اے موددت سینچ امیر المومنین فروق عظم ممبر تو تھلے اترے ایک کواسی پچیاں دی حسنین کریمین دی اے ساڑے نانے دا ممبر ہے تجھے تھلے اترو تفاوری تھلے اتر کے تسیاہ اللہ الموددت فل قربا اصال لوکا پولو نہیں سنیا خود مصطفیٰ نے دورِ صدیقی آپ خصوصی میٹنگ بجھ مشغول لیں اپنے دروگیں نوا کھے آ اندر کسی نوندی جاست نہیں بڑی اہم میٹنگے اچھا دروگہ کھلو گیا چوکی دار اور نہ کبھی اندر کوئی نہیں جا سکتا حضرتِ صدیقی اکبردہ صاحب زیادے آگئے اور نہ کب میں اندر جانا چاہنا اور نہ کتواتے بابے نے منع کیتا ہے تسی اندر نہیں جا سکتا مگروں شزادہ حسین آرے سکتا سبحان اللہ ہے تو چلتی چلتی کہلو ٹیم تھوڑا ہے اللہ اکبر کبیرہ شزادہ حسین نے ویکھیا جتے امیر المومنین پتر اندر نہیں جا سکتا تو مہ کی میں جا سکتا شزادہ حسین آئے دروگہ نل چوکی دار نل مصافہ کر کے چلے گئے اندروں امیر المومنین دی نظر پہ گئی کہ شزادہ حسین آیا میں کہہ نظر نہیں پہ گئی خشبو اندر ٹر گئی اور گئی اور گئی خشبو اندر ٹر گئی اور گئی تنالے سیرہ صدیق اکبر تجناب فروک عاظم تجناب عثمان غنی انہ دا تعلقی تھے بڑا گہرے ایڈا گہرہ تعلقے ساڑے رشتیاں ویچہ ازارہ درادہ پہندیاں نے انہ دی محبت ویچہ دراد یہ تھے کوئی دراد او جے کو دراد دی گھل بھی کرے تک قرآن پیش کرو محمد الرسول اللہ واللہ دینا ماہو شدہو علا الکفار روحہ ماہو بہینہو رب باندھا ہے محمد میرے رسول نے تُسی پڑو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ دے جڑے غلام نے آپس میں چپڑے نرم دلنے نرم گوشہ نے رحم دلنے لیکن سخت نہیں تھے کافران دے مطلق چھوٹھائیو بندہ جڑاکھیں اے نوے چیدرانہ سن چھوٹھائیو بندہ جڑاکھیں اے نوے چینا فاکسی چھوٹھائیو بندہ جڑاکھیں اے نوے چیدرانہ سن سنیاں اپنے عقیدے تیری راز کرو وادہ عقیدہ کی جن کافر نے نہیں دیتا اے او عقیدہ جڑا اللہ نے قرآن پہ چلیتے مصطفیٰ نے اپنے فرمان پہ چرم آفر نوے حاماری حسین ایت حسین ایت حسین ایت حسین ایت مورگا 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 چھڑوے سے جزید کتے دا نائنہ لگوں ہنو کی لوڑ بھئی اے جڑا ہو وے کتا میں نے دینا لو کتا چنگا اے اے سوبر نالو پہنے اے مردہ بادے نالیں دی لوڑ ہی نہیں اگرانتو پہ چھووے اے نادیاں پڑھیاں قربت آتے پڑھیاں وہ اپتا سن کوئی دنیا دا مولوی مفتی مفکر وہ اپتا سن کوئی ساکر کوئی خطیب اگر کرے درانہ صاحب تے چوٹ بول دا ہے کیوں ہوں ساڑے کو اللہ دی قرآن دی سمد پہ چوٹے تھوڑا جا ہو رو چاکے سمکان اللہ جتے قرآن اعلان کر رہے ہیں اوٹھے کوئی مومن انکار نہیں کر سکتا نسے کتیے قرآن دی ایک آیت دا منکر ہو جائے تے دارہ السلام تو خارجے مومنو وجڑا قرآن دے لفظ با لفظ حرف با حرف شاد مات زیر زبر ایک ایک حرف تے ایمان کبھی رکھتا ہے اور سارے کار والے بھی تے دار والے بھی انہ دیاں ازتہ ہیں رسول پاک دی فجاتو اے بولو دیرا میرنل آکھو محبتنل سبحان اللہ مت کوئی جانے آج عبدالحمید چشتی باز کر رہے ہیں کہ سمجھے میرا مقام ہے میرا مرتبہ میری شان ہے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اولیاء کاملین کے قطبوں کی تھوڑ کے پر ہاں پر نہیں لیکن کلے کائنات میں اسلام میں کسی کو عزت حاصل ہے تو وہ صرف مصطفیٰ کی عزت و مموز قصد گیا نعرے تقدیر نعرے رسال نعرے ہائی جاری نعرے تحقیق علماء حق کہلے سننا حضور دی مجھا توی ستے کار والے ہیں دی بھی تے در والے ہیں ہاں ہاں اے کسی نے بکواس کیا ہے وہ کوئی علی عباس عسکری چھتونگڑا اس چھتونگڑے کو لگام ڈالو لگام وگر نہ ہم نے لگام ڈالی تو بڑوں بڑوں کو ڈالیں گے گتی سے گھنچ لیں گے زبان پراز کو جیڑی زبان رسول اللہ بھی گسپاہی کرے اسی اس زبان لو کھچنا بھی جاننے ہیں او دی گرگل اتارنا بھی جاننے ہیں اگر ہکر آنے پالانے ایسے لوگ کرو لگام نہ ڈالی دے سلیمان تصیر کو آنے سامنے میں ہر گرد اندر مبتاز قادری دیئے ہر گرد اندر حسین راشن راشون ہے خیلی زبان لے بھی کیا رسول اللہ لے بھی لے بھی کیا رسول اللہ لے بھی لے بھی کیا رسول اللہ ایک جملہ میرا اپنے ذکروں میں اتار لو علی عباس اسکری تو نے یہ جو بکواس کیا ہے رسول اللہ کی حرمت کی جو حملہ کیا ہے مرد تو مرد رہ گئے مصطفیٰ انگلی کا اشارہ کریں درخت چل کے آ جاتے ہیں مصطفیٰ انشارہ کریں ابو جاغل کی بٹھی میں کہیں کر کہیں کاب کرتے ہیں اگر سجد حسین مرد با مقام ہے وہ بھی الحمدللہ مصطفیٰ کی وجہ سے حضور کی وجہ سے ہم نے کس کو مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا گھر والے ہوں یا دروائے ہم نے حضور کی وجہ سے مانا وہ عباس اسکری چھتونگڑ ابھی ابھی تو تجھے اپنے باپ کا نہیں پتا تجھے اپنی ماں کا نہیں پتا تم نے ٹیسٹ نہ بھی کرواؤ پھر بھی ہمیں پتا ہے اپنی تسلیق لیے کروالو تمہیں بھی خبر مل جائے گی تیرا باپ دنیا میں عجیب ہوگا پتہ نہیں کان ہوگا کوئی ولید بن مغیر آکے باپ جیسا چروہا وہاں تیرا باپ ہوگا جو تو گستاخیاں کرتا ہے حسین بلائے تھوڑے ہوں تو سب چلے جائیں تو بڑے پکے ہوں مصطفیٰ کے پاس بندے زیادہ تھے آتے تھے لیکن ان کی اندر کچھ اور تھا تیری اکل کام نہیں کر رہی کس کے متعلق ہے رہا ہے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے تیرے پاس کوئی حق نہیں رسول کے کلمہ پڑھنے کا مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے کا تمہاری بکواس نے ثابت کر دیا ہے کہ تیرے اندر ایمان کی حرارت نہیں تیرے عقیدے کو تو ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ تیرا نظریرہ کیا ہے جس کا عقیدہ جھوٹا کی بنیاد میں ہو وہ کیا بیان کرے گا وہ کیا ترجمانی کرے گا جس کو رسول کی معنی کا نہیں پتا جس کو مصطفیٰ کے معنی کا نہیں پتا جس کو محمد کے معنی کا نہیں پتا جس کو لفظ نبی کے معنی کا نہیں پتا وہ نبی کی ترجمانی کیا کر سکتا ہے نبی کی ترجمانی وہ ہی کر سکتا ہے جو کربلا کے حسین کی عاشق کر سکتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ حسینیہ ہم نے بڑا پرداشت کیا ہے بڑے سالوں سے پرداشت کر رہے ہیں اور ملک پاکستان کے کونے کونے کو ہم دیکھتے ہیں ہر زلے کو دیکھتے ہیں ہر صوبے کو دیکھتے ہیں ہر صوبے سے نکلنا والی آواز کو سنتے ہیں لیکن ملک کے امن کے لیے خموش ہیں ہماری خموشی کو ہمارے پرعمل لہجے کو ہماری شرافت کو یو ہی نہ سمجھا جائے کہ اب ہم خموش رہیں گے اس بار سے ہم خموش رہنے والے نہیں ہیں جو رسول اللہ کی گساکھی کرے تو سنی خموش رہے یہ نہیں ہو سکتا یہ تو اہلِ تشریعوں میں بغیرت ہے کوئی سمجھا میں رسول کی کستا ہی کرے ہم اسے پرداشت نہیں کریں گے ہم صرف اسی کو سینے سے لگائیں گے جو ہمارے رسول کی عزت کرے گا جو ہمارے رسول کی عزت کرے گا عزت اس کی کریں گے جو رسول کی عزت کرے گا بتاؤ عزت اس کی کریں گے جو بابا سے بلند بتاؤ عزت اس کی کریں گے جو عزت اس کی کریں گے جو رسول کی عزت کرے گا جو حضور کی عزت نہیں کرے گا ہم اس کی عزت نہیں کریں کفرستان کو یہی تو پرابلم ہے آج کفار کے ایوانوں میں زلزلہ پرپا ہے کیوں کہ یہ سننی یہ مچل جاتے ہیں رسول کے نام پر یہ خود قربان ہو جاتے ہیں بچے قربان کر دیتے ہیں ماں باپ قربان کر دیتے ہیں رشتہ دار بلادریوں قربان کر دیتے ہیں تو میں پاکستان کے اداروں سے مخاطب ہوں میری آوازوں تک جائے گی میں تمام اداروں کو مخاطب کر کے یہ اپنا عرض نامہ آج کے اس خطاب کی صورت میں سنانا چاہتا ہوں اگر علی عباس عسکری کو لغام نہ ڈالی تو پھر نہ کہنا یہ ممتاز قادری پھر پیدا ہو گیا ہے یہ کون ہے یہ وہی ممتاز قادری ہے جس کی سکرتی میں ماں نے محمد کا عشق سنایا تھا یہ وہی ممتاز قادری ہے جس کی ماں نے بچے کو اٹھا کر لوریا لیتے ہوئے مہر علی کی ناتیں سنایا کرتی تھی یہ وہی ممتاز قادری ہے جس نے عنامہ قبال کبڑا ہے یہ وہی ممتاز قادری ہے جو سید نصیر الدین نصیر کا عشق ہے یہ وہی ممتاز قادری ہے جو علی حجویری کے قدموں میں سلام کیا کرتا ہے یہ وہ کی ممتاز قادری ہے جس نے غازی الہدین کے روپ میں خود کو اتار کر بتایا ہے ہم مصطفیٰ کی عزت کا نعرہ لگانا بھی جانتے ہیں گستا کے رسول کی جان لینا بھی جانتے ہیں نعرہ رسالت گستا ہے نبی کی ایک صدا گستا ہے نبی کی ایک صدا نعرہ رسالت نعرہ لانا تے پھر آتی تے ہو لبی کی یا رسول اللہ نعرہ رسالت نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ نہ روں خواجہ خطہہ کی عزت پر خدا شاہد شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سا نہیں سا نہیں سا نہیں سا زندہ حکمرانِ بازا اور تمام ادارے میری بات کو نوٹ کریں ہم نے تمہارے فور شیڈول پرداشت کیے ہم نے تمہاری لگائی ہوئی زبان کا فیہ پرداشت کی ہم نے تمہاری لگائی ہوئی صلاف دیا پرداشت کی ہر چیز پرداشت کر سکتے ہیں مگر آج کا یہ نجمہ بتا رہا ہے ہم رسول اللہ کی گستا کی پرداشت کر سکتے ہیں ہم حضور کی گستا کی پرداشت کر سکتے ہیں لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائی 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 کا یار ہارا رسالہ میں آداروں سے گزارش کرتا ہوں یہ جس زلے کا ہے جس صوبے کا ہے جس زلے کا ہے جس تصیل کا ہے جس شہر کا ہے جس گھاؤں کا ہے علی عباد تسکری اس کو فوری طور پہ قید کیا جائے اسے پکڑا جائے اسے آئین پاکستان کے مطابق سزا دی جائے آپ بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں آپ کا مطالبہ ہے آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے دل کی عوال ہے ہم چاہتے ہیں آئین پاکستان کے مطابق ہمارا آئین ہے یہ ملک ہمارا ہے ہمارے اباؤ جداد نے قربانیاں دے کر اس کو حاصل کیا ہے حضرت پیر جماعت علی شاہ علی رحمہ حضرت پیر کچھوچوی علی رحمہ پیر آف گولڑا شریف علی رحمہ ان کی قربانیاں آج یہ پاکستان چمکتا ہوا ہمارے پاس ہے ہم پاکستان کے امن کے رکھوالے ہیں ہم پاکستان کی سرحدوں کے رکھوالے ہیں اب ہوا جے پاکستان ہمارے بچے ہمارے بھائی ہمارے بزرک بزرک جو آج بھی اپنی جانے اس ملک کے لیے قربان کیے ہوئے ہیں ہم ان کو بھی خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں لیکن مذہبی حلقوں میں ایسے شدونگڑے قسم بے لگان زاکر خبیب کو فوری طور پہ جیل میں ڈال کر ہمیں بتایا جائے کہ یہاں پر قانون کی پاسداری ہوگی آئین پاکستان کی پاسداری ہوگی آئین سے کوئی بچ نہیں پائے گا اور دو سو پچانوے سی اس کو پر لگائیں اور مقدمہ چلائیں تاکہ اس نے جو مسلمانوں کے ایمان مجروع کیے ہیں ہمیں ٹھنڈک تب ہوگی جب اس کی گردن پہ پھنسی کا پھندہ لٹکے گا اور آئین پاکستان کے مطابق لٹکے ہمیں یہی منظور ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق اس کو سزا دی جائے کیا دی جائے کیا دی جائے ایسے ہاتھ بلند کر کے بتانا ہے میں چہرے دیکھوں کون کون چاہتا ہے رسول اللہ کے گستاقوں کو سزا ملے اس کو آئین پاکستان کے مطابق علی عباس اسکری کو سزا دی جائے کیا دی جائے کیا دی جائے سزا دی جائے بخار کا بھی تیرے جانتا بشنا 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 ببائی 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 سول اللہ ببائی 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 یا رسول اللہ ببائی یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ ببائی ہم بڑے پرامن لوگ ہیں ابھی دیکھو گلی محلوں میں ہماری دعوت سلامی کس طرح خدمت خلق کر رہی ہے ہماری دعوت سلامی کس طرح لوگوں کو ہر پرشامی سے نکال کر مصطفیٰ کے مدینے کی بہاروں میں خوب لبیٹ رہی ہے دعوت سلامی ہماری پرامن جماعت ہے کس انداز سے لوگوں کو رسول اللہ کی سنت اور قرآن کی طرف مائل کر رہی ہے یہ ہمارا پرامن درس ہے یہ ہماری پرامن جماعت ہے اس کے ذریعے سے ہم جو کام کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے علی عباس اسکری نے جو گستاخی کی ہے اس کو آئین کے مطابق سزا دی جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اللہ کریم تمام آداروں کو اس کے اوپر خصوصی توجہ دینے کی توفیق اتا فرمائے تو میں ارض کر رہا تھا نبی کریم دے دھر والے دے گھر والے اینا دیا پس وچھ محبتہ نے قربتہ نے کوئی انا دے مطلق غلط بھی نہیں کرے تے چھوٹ تے بخواس کر دا ہے ساڑھے کو سنے دے کی اللہ دا قرآن ساڑھے کو سنے دے کی سارے بولو ساڑھے کو سنے دے کی اوہ بیٹا ہیلو سیدھو کے بیٹھو میری تقریر سنو گفتگال میں توڑنا بڑی پیارنا گفتگوں کی تھی آج میری طبیعت سوال انہاں کافی پرشان ہے کہ پاکستان دے پاکستان دے اندر ایسے چھتونگڑے قسم دے لوگ میرے نبی کی نموس پر بکواس کریں تو ہم خموش رہیں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا اس لئے آج تقریر بھی بڑی توجہ سے سمات کریں ادرات انہاں دی آپس بچ پڑیاں محبتہ تھے قربت آنے ساڑھے کو سند کی اللہ دا قرآن بس جتے قرآن دیں گا اللہ آجائے اوہ تے ساڑھیاں گردنا خم اسی قرآن تے چلانا لیں اسی حضور تے فرمان تے چلانا لیں اللہ حوات پر کبیر حضور نے فرمایا تو حضور کو لوگ کوئی اجرت نہیں مانگتا کوئی معافضہ کوئی فیس نہیں اللہ الموددہ تا فالقربہ میرے قریبین الموددہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دیگال کر رہے تھا صدیق اکبر نے خشبو آگئی کہ حسین آیا تُسی بولے نہیں تُسی ساری اپنی 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 طاقتا ایک جل سے چلا کے سارے جل سےیں دیں عوام نے اٹھنڈیاں کیتا ہے تھوڑا جا گرم ہوگو اچھی آکو سبحان اللہ مرکزی جلسہ پندرہ دن بعد کر لو تاکہ یہ محولت نہ خراب ہو انہیں سالانی محنت نہ نہ برباد جائے ایک قائم رہنی چاہیے حضرات تو وجہ ہوئے بڑی قابل خور حضرت سینا صدیق اکبر دی نظر پئی کہ شدادہ حسین آئے نے تچوکی دار نو ملکے چلے گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو اٹھے دے بار تشریف لیائی آپ نے چوکی دار نو پوچھا شدادہ حسین آگے ٹور گئے نے تو اندر کیوں نہیں لیا حضور تساں دے منع کیتا سی اندر کوئی نہ آوے فرمایا حسین کوئی تے نہیں حسین آئے آئے تسی سارے جومیں نہیں ایتھے تجومن دی پوزیشن سی عقیدت تے وفا دی پوزیشن سی سیدنا صدیق اکبر نیا کیا حسین کوئی تے نہیں ایتھے دین دے وارس نے ایتھے دین دے وارس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آم مگر مگر تشریف لیائی آواز بھی نہیں دیتی یا حسین آہ رک جاؤ جانا قریب آگے کم دیتے ہاتھ را کیا کیا شزا دیو ہو اجب غیر ملاقات کی تیان جاریو تے جناب سید حسین یا کیا امیر المومنین جیتے پترن ملاقات کرن بھی اجازت نہیں اوہ تے حسین کی نئی جا اندر جا سکتے تے جناب سید رسطیق اکبر نے فرمایا یا حسین آہ اتر دی گل ہوارے پر تُسید ساڑے مالکو جیتو چاہو مریدہ ملتہاوی سکتے ہو جیتو چاہو مرزین الجہاوی ہی سکتے ہو تُسید مالکو بولو تُسید مالکو ہاں ہاں تُسید مالکو میں تے کہ شیر پڑھنا چاہنا تو ہڑی محبت بھی نہ لے ویخنا چاہنا کہ تُسید مودت دی فرستوے چکنے کو اترے ہو اجنا گوڑے کھلے کی تینے تھلے کرو دوزانو ہو کے بیٹھو یا چونپڑی لگا لو سانو تے در سیدنا صدیقیت پر نے اتا کی تے ازمتِ آلے میں بھی بھول نہ جانا ازے جوان نہیں بولے بزرک بولے نے بزرگان دیا باد آئی جوان بولو ازمتِ آلے میں بھول نہ جانا اور تھوڑا جاؤ چاہاں ازمتِ آلے میں بھی بھول نہ جانا ازمتِ آلے میں بھی بھول نہ جانا لو کو دیکھنا غیر کی باتوں میں نیانا ازمتِ آلے میں بھول نہ جانا اے ازی مودتِ آلے میں بھول نہ جانا ازی مودد بیان کرنے ازی عشق بیان کرنے ازی وفا بیان کرنے ازی خلوص بیان کرنے ازی احسار بیان کرنے ادرات ازی عشق بیان کرنے اختلاف دا تے دور ہی نہیں اون تے کسے پندے تے غلاب نہیں تقریر ہو سا گئی تے جنا بکواس مصطفیٰ دے متعلق کی تیلہ دی زبانہ وڈی آنی جانی ایسا 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 چشتی صاحب کسے بندے نو کو جناکھے آجے کسے تے اٹھنا کرے آجے ام محول نہیں نا وقت نہیں جدید دور ہے تُسی اپنا مودہ آنکھ کھل کے سناؤ کوئی گالہ نہیں لیکن کسے تے اٹھنا کرو بندے تے گالہ نہیں ہوں تیٹھا بکواس کرے مصطفیٰ دے متعلق انو پر پاکستان ویچ زندہ رین دا ہاتھ تا ہاں اور جڑی گفتگو میں کی تی ہے پاکستان دا بچہ بچہ دی تاہید کرے گا کہ جڑا حضور دی گستاخی کرے او دی سزا سزائے او دی سزا سزائے موت ہے ہاں ہاں حضرات توجہ ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا الْمُوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا میرے قریبیانا تُسی مُوَدَّتَ کرو عقیدت اللہ لے کیوں نہ کریے اے ہستیاں کوئی عام تے نہیں جنہ دا بچپن آلہ شباب آلہ بزرگی آلہ جنہ دی زندگی دین دی خدمت میں کل ایک گھلکی تیزی شاید تو انہیں یاد ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا کس نے پوچھے حضور کل حضور دے سامنے کو گھل لو ہی تے پھر کی دس ہوگئے انہیں نے سیر چکن جگہ نہیں جڑے ہون کر دے مالک بھی تے وارس بھی اوہے کہہ رہے نہیں آلہ کے اے ہو لوک نے جنہ دیا زندگیاں دین سنام دیا تے پڑام دیا یہاں گزر گئیں یہاں پھر بھی کہہ رہے اللہ ہوتا اصدیہ ہی بڑی آلہ عظیم لوک نے انہوں نے کردار بڑا بچپن پڑھو تے تا اللہ شباب پڑھو تے تا اللہ ہین پاک میں نہیں آن دا اللہ دا قرآن انہما یرید اللہ اللہ عزیبانکم رجزا حلال بیت ویتحرکم تتبیر جنہ دیا پاکیاں آپ اللہ بیان کریں بچپن پڑھا تے تا بڑا اللہ شباب پڑھا تے تا بڑا اللہ بزرگی پڑھا تے تا بڑا اللہ شاد تا پڑھو ایک بھی ڈگ مگایا نہیں تو آڈی سبحان اللہ ویچ آواز تے ویچ آواز کو آڈی کمزور ہے او تھے کوئی نہیں ڈگ مگایا او تھے تے ڈیڈے پچے سامنے موتے سامنے موتے پھر ہی کوئی نہیں ڈگ مگایا ساڑھے بندے تے سبحان اللہ کہیں تو کمزور ہو جانے اے حضرت انہاں محمد دیشتری پڑھ کے ویچھو آواز آئیو تُسی بچے کون ہوں انہاں کیا اسی بچے ضرور ہوں ساڑھا تارف پوچھنا پہ اسی تے حسین دے غلام حسین دے غلام مولا حسین دی دیشتری پڑھ کے ویچھو علی اکبر دیشتری پڑھ کے ویچھو حضرت ابباس علمدار ابو بکر دیشتری کربلالی پڑھ کے ویچھو سب دی آلہ بچپن آلہ شباب آلہ بزرگی آلہ شاد پان اے سارا خاندان ہی بڑا بولو بولو کبیل آئی اے شجرہ نصر بھی یہ نادا اے نادی جادی آلہ بھی حضور دی نصر بھی یا آئی یا آئی یا آئی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 مولا میں اے تھے کہ بچپن حسین بھی ایک گھل پڑھنا چاننا دا پھر میں اپنا موضوع چڑھا تو آڑے اسی نشین کرنا تو بجھو دیا جا آقا حسین دی عمر پانچ دو ساڑھے پانچ سال مسجد نبی جزور بیٹھے سرکار خطاب پہ کر دے آج پیر سید مردان علی شاہ صاحب صوفی عبد الرمان صاحب سید زبیر شاہ صاحب اے نادی کمیٹی دے ممران آج بڑے خوش نے کہ ازاں ٹیوٹی کیتی ہے نوکری کیتی ہے پاک زہرہ دے پترہ دے ہو کے دیتے نے کدھلے بی بی قبول کر لے کدھلے قبول ہو جائے پینڈے والے ہمیں کترہ کترہ کر کے اپنا حصاب آدیت ہے کچھ بھی نہیں سارے مکان میں یہ تھے دے دیو نا ایک کترہ یہ کدھلے پاک بی بی قبول کر لے تو بیڑا پار ہو جائے اے ہی مقصد اے ہی مقصد حضور تشریف فرمانے نظر بار دروازے تے پئی تے مجمع اندر سے آبادہ تے سر فرست حضرت فروق اے آزم کہوں نظرے تے فروقے اچھی بولو فروقے اور آزم اچھا بولو فروقے اے نام بڑا متبرک اے پیٹ تے لکھو عمر رہات نو ستیاں بد پریزیدیاں خوابہ نہیں آنگی ناف دے درمیان مین کم آگیا کہ رے کڑ دے اے دکان دے لکھ دیو مکان دے لکھ دیو چونک میں جوڑا سرہ لکھ کے لہ دیو امیر المومنین عمر فروق فروق اے آزم اللہ دی قسم اتون دی شیطان نہیں لنگے گا تھلوں دی بھئی مان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ازاں تے پریکٹیکل کیتے ہیں نا میں کس طرح نات نہیں لیا توجہ ہوئے توجہ ہوئے میں حق حق چاہو حق چاہو اگلا نعرہ بھی لاؤ حق پانچتان حق پانچتان حق پانچتان حق پانچتان زندہ زندہ حضور دی نظر پہ ہی بار تے حضور اٹھے تے بار آگے سارے سیہاب بھی حضور دے مگر آئے اوہ بچہ کے لنگے آئے چار ساڑے چار سال کپڑے پھٹے پرانے تے چیرے دے گھر تو گبار میرے کریم نبی نے اٹھایا تے سینے نہ لالیا تے جناب فروق کی آزم رزگرن لگ بے سونیا اے بچہ کونے میرے کریم نبی نے فرمایا اے سیہاب اکتے مدینے دا یتی ہی میں دے توجہ اے میرے حسین دا یہار سید مردان علی شاہ صاحب حضور پیار پہ کر دے کریم نبی نے فرمایا اے میرے سیہاب اے میرے بیٹی تے روزان آکے کھلو جان دے جیدو میرے حسین دا انتظار کر دے انتظار کر دیا کر دے میرا حسین آجا ہاتھ چمدائے پہر چمدائے سارا دن حسین نکھڑان دے شام پہندی اجازت لے کے چلا جان دے اے دا دب نل کھلو نا تے میرے حسین دا ادب بیچ ہاتھ چمنا پہر چمنا ایسے لئے منو بڑا چنگا لگتا منو بڑا چنگا لگتا او بچہ روزانہ درے زاخرات آگے کھلو جان دے ایک دن ایسا ہویا او بچہ نہیں آیا آقا حسین آگے بار وے کیا دائیں بائیں بچہ کوئی نہیں یار کوئی نہیں ٹیلن لگ پہ گلی تسی ہوتے مقدمت ناز کروگے رشق کروگے اگے روزو انتظار کیا کردہ سی آج حسین انتظار آئے انتظار کر رہنے تھی اندھ نے میں خبر دے لما آج میرا یار کیوں نہیں آیا آیا یار دے مکان وال ٹور پہ اگے یار دی پوزیشن کی مان رو لگ بھئی چی کو پکار کر لگ بھئی اے مولا آگے میرا سیر دا سائی در گیا سی اللہ میں بیوہ ہو گئی پتر یتیم ہو گیا میری زندگی تھی اثار یا نون کا امیتہ دی رن بستہ سن آج بھی دا گے مفار قد دے گیا اے مولا دروازہ گھڑ گیا بی بھی اٹھ کے دروازے دی آئی دے دروازے دے سرہ کا جو کیا آج ساکھے دروازے دے سگھی آج مولا حسین آیا لبیق یا حسین لبیق لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق لبیق یا حسین لبیق لبیق یا حسین لبیق 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 یا حسین لبیق 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 یا حسین گارہ رسال گلیاں دے کافی اثر بھی تھوڑی جی حرمو بت کرو ماشاءاللہ سونڈ دوڑا اچھا تھوڑا جا ہو رہ دا وہ لوگیں منہ در آسانی ہو جائے میں صبح پنڈی خطاب کرنے رات تنو میں پھر کل سمدری خطاب کری ہون میں اکاڑے دے قریب پتوں کی عواز کر کے آئے راتی بھی توڑے گول سوڑے سوڑے الحمدللہ ساڑی دے بھی چل دی پھر دی فیکٹری سانو کو بندہ آکے کہے بھی دینا اچھا جناب چلو ٹھیک جاؤو تک کالس لی اسی پھر بھی آنے کوئی گھل نہیں سانو اے ڈر رہی دے کہ لے ناکھن اگلے سال ساڑی ہزی تے انجی محبت کرنا لے تو تسی بھی محبت ہے مزارہ فرماؤ سبحان اللہ تسی کی ذرا تھوڑا ماشاء اللہ بہت اچھا ازرات تو بچہ رو رہی ہے بچہ دی مہا رو رہی ہے بچہ فوت ہوگی ہے ازرات گرامی بڑی قابل خور بات بچہ دی روح پرواز کر گئی مہا رو رہی ہے دروازہ کھڑ گیا دروازہ تیائی کے ساڑھے دروازہ تا جس سخی نا لال سخی سخی جن رسول نے اپنا پتر رکھے اپنی نسل قرار دیتا ہے تے کوئی عام نہیں نسل دا سردار آیا بیبی نو خیال آیا کہ میں دروازہ کھولا آقا حسین اندر آن تے میں رو نہیں آپ اس آخر میرا پتر مر گئے تے ماں تے پتر دا ٹھوڈا لگنا برداشت نہیں کر پر جیدے سامنے پتر ہی ٹور جائے اس ماں دی کی زندگی صدقے نہ جام شہر بانو تے حتہ بیچے علیہ سگر حتہ بیچے علیہ سگر تے سینے لا کے آن دی آقا حسین حونت پاک زہرہ راضی ہو گئی یہ مارو رہی تے خیال آیا آقا حسین آن گے تے مینو پچھن گے بی بی رونی کے امہ بھئی تے جے میں دسیا توڑے یار دا انتقال ہو گئی ہے توڑا دوست فوت ہو گئی ہے تے آقا حسین کٹے کم زدہ گھون گے کٹے پرشان گھون گے بی بی آن دی میں ایک اور خیال آیا کہ میں ایک دن بی بی زہرہ پاک دے قدم ملاقات کرن لی گئی سا آن دی آن دی آن دن حسین رو رہا سی تو خود تو آگے حضور نے فرمایا زہرہ محض کیتی جی بابا فرمایا میرا حسین کیوں پہ رون دے میرے حسین رون نہ دیا کر جی تو میرا حسین رون دے میں محمد نو بڑی تکلیف ہوں دی بی بی نو خیال آیا آج گری پاندے بیڑے سگھی آدھا لال آیا رون دا جائے مصطفیہ نو کی تکلیف ہوئے بی 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 نے فورا اپنی چاتر دن آل انسو صاف کر لے خشاش پشاش ہو گئی دروازہ کھول دی بی بی کسیدے پڑے تسی سگھی کبھی لائی سگھی آدھا نانا سگھی تو آدھا بابا سگھی تو آدھا سارا خان دہانی سگھی آدھا جنو بی بی کسیدے پڑھ کے چپ گی تی تی آقا حسین بولے اے بی بی آج میرا یار کیوں نہیں آیا میرا یار کی شاہ حسین آہو سامنے کمرے رات گا ستھائے صبح دیا پڑیا آواز ماریا نے میری آواز دے اٹھ کے نہیں آیا تو سی آپ لگ جاؤ آواز مارو ہو سکھ دے تو آڈی آواز دے او چل دی اٹھ کے آج 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 لبیق لبیق یا حسین 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 آقا حسین خرامہ خرامہ یار دے کمرے رات بی بی دروازے دیور چکھلو گئی داستان بڑی طویل اشارہ گفتگو کارے اہل علم اہل نظر اہل محبت اہل مورتت بی بی دروازے دیور چکھلو گئی کیا جاکا حسین آباز مار نہیں ہے پتر دیفت ہو گیا اٹھنا تو کوئی نہیں جاکا حسین پرشان دے گھم زدہ جان گئے اس گل پچھے دروازے دیور چکھلو گئے رون لگ پئی اندر نہ گئی آکا حسین گئی نہ اندر یار آرام پیا کر دے چادر اتھوے تھلے یار آقا حسین قریب جاکے کھلو گئے آپ نے فرمایا او یارا ویک دنو پلان واسطے آج کون آیا اوٹ کھڑا ہو جا جنو حسین پلان دائے اگو یار جیڑے چادر آکے کھڑا ہوکے آگائے لبہی کا یا حسین لبہی کا لبہی کا لبہ پلان لبہی کا لگ یا حسین لبیق لبیق لگ یا حسین نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ خلافت حق پانچتان نعرہ خلافت نعرہ خلافت نعرہ خلافت حق پانچتان اچھی بلو رافضیوں کی موت بھی ہے خارچیوں کی موت بھی ہے نعرہ خلافت نعرہ خلافت نعرہ خلافت اصل نعرہ زیادہ ہے انہوں لائے کرو ایمان دی طاقت دمالا ہو اسی اچھو میں جارا دے غلام ازینہ چما یاران دے غلام ازینہ خلافت دے اصل پہرہ دا ادراتو جووے آقا حسین دے یار اٹھے پھڑی بانٹ لے کے جان لگے تھے مائی قدمت دے دیکھو پہ آن دی ہے یا حسینہ میں تا مر گئی سا پتر نہیں سی مرے یا میں ہی مر گئی سا روح بچے دی پرواز کر گئی سی دستی تا نہیں سا کنلے حسین غمزدہ ہو گئے مصطفیٰ نو تکلیف نہ ہو گئے میرے پتر دی روح پرواز کر گئی سی اے تے تسی آئے و آواز دوسا ماری ہے روح اللہ لٹائی ہے جے کوئی دنیل منگے دے پگتا ہاتھ دے ٹلیا دے ٹور چلو جی دو غوثی آزم دا عیسانیہ نال مناظرہ ہویا دو ناکیا کبر چو مردہ زندہ کرو آپ کا برستان آئے ایک صدی پرانی کبر عیسانیہ نے ہاتھ رکھیا غوثی آزم نے پول کھلو کے فرمایا کمپیزن اللہ انہ دے حکم میں لٹھ کے کھلو جا جی چو سو سال دا پرانا مردہ زندہ ہو کے کھلو گیا اے غوثی آزم نے اے مولا غسن نہیں مولا حسین نہیں اے اونا دے پتر نے جنہ دے پترانا اے کمال ہے اونا دے بابا غسن و حسین دے کی ہی کمال مولا غسن و حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین سبحان اللہ زندہ بات شابا عدرات تو وجہ ہوئے بی بی گئی آنڈ گوانڈ آدھتے ہونا دی سویلیاں نو پھڑ گلہ آئے گلیاں بزاراں شا سویلیاں آگئے ہیں نہیں آئے وہ کمرہ ہے اے وہ اچھے گئے جی ترہتی میرا پتر ستا زی تے ستا زی تے ستا زی سون گیا ہے مر گیا ہے وہ اندین ان کے تھے ہی ان میں توڑی سمانہ نہ سنن لگا اگلے جملے تھے نہیں ان کے تھے ہی اب یہ کھیڑن گئے کھیڑن گئے میں تھے تو انہوں پھر بھی تھوڑا تھوڑا بلا چلنا تھا میرے یار آرہے نے مگرو ترابی صاحب تے سید برحانہ درشاہ صاحب وہ میرے دوست نے تھا نا لے سید بات چھلی آرہے ہیں شاہ راندہ خطاب تُسا دل جمینہ سننے ہیں جی تو پیر سید برحانہ درشاہ صاحب خطاب کرن گے تنوین جی لگنا ہے جی میں پیر شبیر حسین شاہ صاحب خطاب کرن گے تلامہ ترابی صاحب جی تو خطاب کرن گے تُسا دل جی سمجھ رہے ہیں جی میں ایسی غازی لمدین دے مزارتے بیٹھے ہیں عظیم امتاز قادری کل بیٹھے ہیں تو ہڑا جذبہ بلاندتے بالا ہو جائے گا لیکن توجہ ہوئے حضرات آنٹ کو آنٹ بی بی آن لے گئے آئی وہ آنڈیا نے اچھا مر گئے آزی آنڈیا نے مرے بھی کھیٹھن جانتے ہیں نہیں نہیں ہونتے نہیں مریا ہونتے زندہ ہے اگو آورت آنڈیا نے مرے بھی زندہ گھوندے نہیں ایک ہی آنڈیا نیسو غلیو مرے بھی زندہ ہو جانتے جے ہون جملہ میں بیان کرنا ہے معاین و دین پر والیو اینجو تُزا ہاتھ چک کے جملہ سونگے اینجو ہاتھ چکنے پورا پنجا لانے تو آڈا پنجا جاندار ہے ٹینشن پہ اونانو ہووے جنادہ پنجا جاندار نہیں حرکت نہیں دیچ پرکت نہیں تو آڈا پنجا جاندار ہے اللہ کی جاوے دیتا ہی آلا سنمان تصییر ورکے بے غیرت مو فاج جاوے دیتا ہی آلا جدو میں جملہ مکمل کرا اینجو پنجا لانے پنجا دفعہ سبحان اللہ کہنے نیم اللہ مرے بھی زندہ ہوئے نے اب دوان دیئے نیم اللہ مرے زندہ ہو جاندے نے یہ آواز مہرن والا مولا حسین ہوں نے اس کو محبت میں عشق کہتے ہیں انداز میں اس کو خطابت کہتے ہیں اے وی آلے رسول دے کروں لبی اے خطابت بھی آلے رسول دے کر دی لن دی اسی تے غلام ہوئے نا آلے رسول لیکن توجہ ہوئے جنا دے بچپن آلہ جنا دی جوانی آلہ اے بچپنے اسے ہندوہ سنے ہیں کہ چھوٹی عمر وے چاپ دی عمر ساٹھے پانچ سال تھی اے دے قریب قریب عدرت امام زین اللہ لابدین دی اسی تیب بڑھو جوانی دا عالم عبادت وے مشکول جی میں مکالنز کر رہے تھا کربلا دا ساری داستانہ کھانا عدرات دن چڑےیا کربلا دی زمین یارہ محرم بھی صبح ہو سیرہ نو نیزیاں تے چڑا دیتا گیا سید بیمار عبد نو بیڑیاں پہنا دیتیا گیا شدت دا بخار جڑیاں سواریاں یا ننگیاں پشتا تے پاک دامن عورتانو بٹھایا گیا ظلم دی اخیر ظلم دی اخیر ایتھے کو بندہ بڑا بھی مارا ہوئے نا بڑا بھی غریب ہوئے بڑا بھی غریب ہوئے بڑا بھی غریب ہوئے سفر وچ سیٹ لب جائنا بیوی نو چنگی جگہ تے بائے گا پہن نو چنگی جگہ تے بائے گا تیہاں پہنا جو ہیا اپنی یا تیہاں پہنا نو تے چنگی جگہ تے باندے سن رسول دیاں تیہانو سواریاں دیاں ننگیاں پشتان تے بٹھایا گیا اینا ظلم ظلم دی اخیر ہوگے سجدہ سکینہ سجدہ زیند عدرت شیر بانو فضہ دیگر سواریاں دیاں ننگیاں پشتان تے بٹھایا گیا عدرات کافلہ جی تو ٹوریاں نا کوفے دے بزارا جی پہنچیا تک گئی امام زوری کھڑے سا جی تو امام زیند اللہ عبدین دے وجود تے بیڑیاں ویڑیاں امام زوری تی چیخ نکل گئی چیخ مار گیا میں نے یا سجاد اے بیڑیاں تو آڑے وجود تے نہیں سن ہونیاں چاہی دیاں میرے وجود تے آپ نے ایس طرح کی تھی بیڑی ٹوٹ گئی بیڑی ٹوٹ گئی پھر آپ نے قریب کی تھی جوڑ گئی فرمایا زوری اسی چاندے تھے ترور کے پران سوٹ دین دے پر وقت کرامت دا نہیں وقت استقامت دا وقت کرامت دا نہیں وقت استقامت دا قائمیت نہیں سمجھے قائمیت حضرت میں کل سن آکے گئے قائمیت وقت کرامت دا نہیں وقت استقامت عدرات و عفید بزارہ جو کافلہ گزر دا ابن زیاد دے تربارش ابن زیاد نے امام حسین دے لبانا چھڑی لگا کر آندہ آؤ لبنے جڑے میری امارت نو قبول نہیں سن کر رہے میرے امیر دی امارت نو قبول نہیں سن کر رہے وہ تک حضرت عیسی علیہ السلام دا غلام بیٹھا جو نے پجھے کتا سارے ہونا ہے کہ امیر شام دے باغی دا انہیں کہا کونے آکیا حسین ابن علی رسول دا نواس ہے انہیں کہا لانتو دے تیرے تھے ساڑھے نبی دی سواری جی تو لانگ جائے اس سواری دے پیٹھ جی تے لانگ جانا سی تے اودہ بڑا عدب کرنے تا تسا رسول دے نواس ہے تا ساری دا نانتو دے تیرے انہیں کہا فوری اس کافلے دے شام لے جو داستان بڑی طبیل رستے وچ ایک موسل شہر آیا او تھے ایک راہ بریندہ سن انہیں جی تو اپنے گرجے تے چڑھ کے ایک کافلے دی نورانی پوزیشن وے کی کہ ایک بدلی نے سایہ کی تے چند ہستیاں تے تسیرہ تے اوہ رستے جی کھلو گیا جی تو کافل آیا تو انہیں کہا بھئی ٹھہرو اے کتھوں آیا انہیں کہا کربل آجو کتے تے لے شام چلے اس حر کی داؤنے کے ہے امیر شام دے باغیدہ کونے حسین ابن علی رسول دا نواس آنے کہا جی دی رہاتے تھے پڑھاؤ ڈالو جنہیں پیسے آنکھوں کے دیاں گا اوہ لالچی سانک گئی ہواری یزید دے اوہنا پیسے لیلے راتہ پڑھاؤ کیتا اس پادری نے ساری رات سارے انور سامنے رکھ کے نا کپڑے لیلہ کے صافتے پاک سر حسین صاف کرتا رہا ظلفہ سوارتا رہا دن چڑھیا تھے امام زین علابدین دی باہر کا چاہیا ہاتھ بان کے آندھا ہے یا امام سجاز کلمہ پڑھاؤ تو نانے دا غلام بنا کلمہ پڑھایا تو غلام بنا رہا انہیں اپنے چھے نال مرید مسلمان کرائے اس ساتھ تے ساتھ مسلمان ہو کے نہ ہوتے جنگ کی تے جنگ کر دیا شہید ہوئے ستے شہید ہوئے امام حسین دی غلامی بچ سید سجاد دی بیت اللہ اکبر کبیرہ لکھا رحمتہ انا مسلمان تے لکھا نہیں کرولا نہیں اربا نہیں کھربانی لات داد لانتہ ہون یزید تے یزید تے ہواریات کی ہووے کی ہووے کی ہووے لانتہ صوبہ تو نکلے جنگے تے مختصر جی ہوئے ایک مقام تے ننسا بڑا پھول گیا تے ناکھیا سہرا آگیا تے چند کڑھیا تے سٹے کر لئیے سٹے کرن وہاں سے رکھ جی دو نیزے رکھے نا زمین تے دوبارہ اٹھان لگے تے نیزے چکے نہ جان اٹھائے نہ جان بڑے بڑے پہلوانا تاکت زور ازمائی کی تی اٹھائے نہ جان عمر ابن سعد تے خولی تے شمر امام سجاد دی سواری تے قریب آئے امیرال تکیہ جو میں کتابہ جو پڑے آئے بیڑیاں دی وجہ توں تے بخار دی شدت دی وجہ توں تے تکلیف تے پیاس دی وجہ توں ساریاں لامتا جمع کر لو امام سجاد دی سواری تے اپوزیشن انہاں کے بیڑی جانو ہور تنگ کیتا تھا یا کھیا سجاد اپنے بابے نے کہا کافلہ ٹورے کیوں روکیا سجاد ایک کمینین وہ پتہ ہے کہ کافلہ حسین روکیا کسے ہور نے نہیں روکیا سمجھو سمجھو کافلہ حسین روکیا امام سجاد دیا بیڑیا نو تنگ کیتا گیا گھٹیا گیا امام سجاد نے سر چکے ارض کی دی بابا حسین یزیدی ظلم دی اخیر کا رینے شد تا بخار بابا بابا پیاس بھی تڑپا رہی اے میرے بابا کافلہ ٹورانا میری بیڑیا مزی تنگ کی دیا جار لپے حسین حرکت بے چاہے فرمایا حسین اللہ بیدین کی میں کافلہ ٹورانا پیشلے ٹلے دے میری سکینہ ٹیک بھئی میری سکینہ مدین والمو کر کے نانے نو عوضہ بھئی مار دی اے کی میں کافلہ ٹورانا اے دنیا والی یوں سید سجاد میری سواری واپس موڑی دیدو سواری واپس موڑی ایک ٹلے تے سکینہ مدین والمو موڑی 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 چھوٹی چھوٹی آئے داتی دمیدار چھوٹ گیا آئے اے نانا جی کربلا میں چلی اس گھر چھوٹ گیا آئے آئے محمد چاچے بابا دمیر علی اکبر جداغ گئے اے نانا جی ان کابرے میں چھوٹ گئی سید سجاد قریب گئے تے جا کے فرمایا نہیں سکینہ تیرا بابا مریا نہیں شہید ہویا شہید زندہ بابے دی ساری نظر سکینہ اٹھایا سواری بٹھایا داستان بڑی طویل بڑی درد بڑی داستان بیام تو بارے ایک کافلہ چل دیا چل دیا یزید در بار چھے پہنچیا یزید در بار چھے سر حسین دیگر سر رکھے گئے یزید نے بھی ہوئی حرکت کی تھی چھڑی دینا علی حسین دے لبان لگا او تھے بھی ایک صحابی رسول بیٹے سر اور نہ کہا یزید اپنی پلیت چھڑی ہٹا میں نہ لبان ویک رسول اللہ چوم دے بھی سانت چوست دے میں کتاب آج پڑی ایسی آبان دے نے ایسا ویک رسول اللہ حسین دی زمان ایج چوست زنج میں خجور چوس دی اسی یا بنی کیا چڑی اٹھا بھئی مانا لانتی یا چڑی اٹھا لیں اے اللہ بنے جنان رسول نے چمی آئے حالات دربار دے خراب ہوگی لوکا کیا کس نے اس این ابن علی نو قتل کی تے آواز آئی میرے شام دا اکم سی ام مک کر گیا انکار کر گیا اس مقام تے سید زین اللہ بے دین بولے سیدہ زینب بولیا دنیا والی جتو سیدہ زینب تے سید سجاد بولے فرمایا یزید تہو میٹ گیا تیرا مشنل میٹ گیا نیس تو نبہود ہوگی ہے تو چانا سیں حسین دے نانے دا دین مک جائے اسلام ختم ہو جائے یزید توں مٹ جائے گا تیری نسل مٹ جائے گی حسین بھی زندہ روے گا تے حسین دے نانے دا دین بھی زندہ روے گا روے انہیں کہ تین دن سب ماتم بچھاؤ سجدہ زینب پھر بولی فرمایا میرا بیر شہید ہو یا مرے شہیدہ نہ ماتم نہیں بولو شہیدہ نہ ماتم نہیں اللہ اکبر خیر یزید نے اپنی ہٹ درمی قیم رکھی تین دن دن سب ماتم بچھ پایا جمعہ دا دیارہ ہو گیا امام سجاد نے کہا جمعہ میں ارشاد کران گا یزید بیٹھ گیا جمعہ ملک شامدی مرکزی جامعہ مسجد شامدی امام سجاد ممبر تھے آپ دورانے گفتگو فرمارے نے دنیا والے ہو میرے بابے نے کربلا چاکھے آپ انہوں پہچانو میں حسین ابن علی صرف انہیں گلتے غور کر لو میں تو اڈے کو تقریر کرنا آیا تُزا میرے واسطہ اشتہار چھپو آیا اے بیننر فلیکس لگا دیتے میں آیا تُزا کرسی پہلے رکھی ٹیبل پہلے سجائے فلیکس پہلے لگائی میں آیا ساؤنڈ لگ گیا مووی لگ گئی میرے انتظار واسطے مدرس نوجوان کھڑے سن اے میں آیا اے 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 چشتی صاحب آگئے اے اسی تیاج عزتان کے بہارہ ساڑی سید حسین صدقہ اے کربلاج کھلو کہ سانو پہ جانو اے سانو پہ جانو اے میں حسین ابن علی اے میں حسین جیدت بغیر سجدہ زگرہ پاک کھانا کناول لیسن کر دیا میں اے حسین جنہ نانہ مصطباد قدی چڑھ کے سات سال سیر گی دی میں حسین جنی زمان رسول نے چوسی ہے اور میں حسین جیس کلمہ پڑی ہے اس رسول نے زمان اس حسین نے چوسی اے پہ چانو میں حسین ابنے ادرات سجدہ زینب آپ دیکھ گفتگو درد بری بیان کنا بڑا طویل اے درد برداشت بار سید سجاد نے ممبر طبعہ کے فرمایا میرے بابے نے پہچان کرائی لیکن یزید دے ہواریاں پہچان نہ کی جزید 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 اشارہ کی موزن ازان پڑ انہیں فٹا فٹ ازان شروع کر خطبہ روک دیتا گیا ازان شروع ہوگی انہیں ازان پڑی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد واللہ الگ اللہ اشہد انہ محمد اصول اللہ اسم موزن آیا نا امام سجاد نے فرمایا رک رک جا رک جا رک گیا یزید مخاطب کر امام سجاد نے فرمایا سن 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 اے تیرے نانے دا نائے یا حسین دے نانے آئے قتل حسین نیسل میں مرگ یزید ہے اسلام زدہ ہوتا ہے ہر قرب بلا بعد یزید سن اے ناکدہ ہے تُو مٹ گئے ہیں تیری نظل ختم ہو گئی ہے تُو جنمی ہو گئے ہیں اسلام دیدان اُتروڑنا چاہئی نیست و نبود ہوکے رہ گئے ہیں اے سن آواز تَوچ کلمات خدا دی تو ہید دے نارے بھی لگ دے رہنگے تے مصطفیٰ دی رسالت دے نارے بھی لگ دے رہنگے ازرات داستان اس تو گے بڑی تو امام سجاد کافلہ نمان بن بشیر دی ازرات سربرائی دے اندر مدینہ تو رسول آیا داستان لیان کرا بڑا طویل موضوع آخرت دو گلامہ ضرور کرنا چاہنا مدینہ شریف دی داستان مکمل ٹٹیل میں بیان نہیں کر سکتا بڑی درد بڑی داستان امام سجاد مدینہ شریف کے سالت مدینہ تبارے کے جھوپڑی لالی اتھے صبح دوپیر شام رات رہنا کرنا ادرات ایک سو خاندان دی کفالت فرمائی آپ نے ایک سو خاندان کنے اے لفظ میرا یاد رکھے اے میں دوبارہ توڑنا گال کرانگا امام سجاد بطور برکت اکلانی صاحب میرے کو تشریف فرمان اے نا پوچھو آفظ عبدالرمان صاحب مردان شاہ اپنے آستان بڑا گہرہ تلق ہوند لوگ صدقے کردے سن جانور زیبا کردے پہلا امام سجاد نے بلانا کہنا دعا کرو امام سجاد نے تشریف لیانی جانور زیبا کرنے دعا کرنے آپ نے دعا فرما دے نہیں آپ نے فرما چلو زیبا کرلو سنت مصطفی زیبا کرنے پہلا پانی پہ آؤ جانور آنا لوگ کا پانی پیش کرنا ادھر جانور پانی پینا ادھر امام سجاد یا کھا بھار جانی آن سوان دی کتار لگ جانی لوگ کا پچنا یا سجاد رون دی بجا کی فرما یا تے جانور زیبا کرن دو پہلا پانی پہایا جاری آئے منو کربلا یاد آگیا آگیا انسانانو بخایا بھی نہیں گیا بخایا بھی نہیں گیا اللہ امام سجاد ہر لمحہ ستے اٹھل دی تامی نام ہر لمحہ غلامہ کے عزور ہر لمحہ دے فرمایا یقوب نبی دہ پتر یوسف شاہ جی فی مردان شاہ صاحب زبیر شاہ صاحب صوفی عبد محان صاحب کلانی صاحب ایک پتر امام سجاد فرما نے مریا تا نہیں زبا تا تا تیر تا نہیں نیزے تا نہیں لگے صرف گم ہویا سی نبی خبر سی ساری خبر سی ساری کہ پتر گم ہویا بیڑی یہ کھادا نہیں گم ہویا یکوب نبی دا ایک پتر گم ہویا رو رو کی ایک کھاندی پہنائی چلی گئی ایو نا دا پتر گم ہویا درو درین اے میں کی میں چوب کر جاؤں جی دیاں کھاندے سامنے پرہاوی زبا کی تا گئے ہون جی دیاں کھاندے سامنے بہابدی گردندے سنجر چلا دی دا کی آوے ساری زندگی ماں میں سجا انسو بہاندے ایک دن بھی آپ نے تھنڈا پانی نہیں پی جی تو پانی پین لگ دے سامنے پکڑے پیالا مٹی دا لبان دے قریب گئے اسگر یاد آگئے لبان دے قریب گئے آگئے محمد یاد لبان دے قریب گئے علی اکبر دیا آواز کرنا چک گنجل لگ بھین بابا ایک گھوٹ پانی مل جائے سارے یزیدی ختم کر کے کربلا چھو سید سجاد نے ساری زندگی پھر تھنڈا پانی نہیں اللہ تعالی میری طوری آگری قبول فرما سٹاپ کرو سٹاپ کرو سٹاپ کرو کرو